اسلام علیکم ویلکم ٹو گیچر سروسز فرنڈز کیسے ہیں خریہ سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی سوشل میڈیا مینجمنٹ کی حوالے سے سوشل میڈیا مینجمنٹ جس کے حوالے سے میں آج آپ کے ساتھ ٹول شیئر کرنے جا رہوں بہت ہی امپورٹنٹ ٹول ہے جس سے وان اف دی بیسٹ ٹول کہا جاتا ہے بفر ایپ شاہد آپ نے نام پہلے سنا ہو یا نہ سنا ہو لیکن سوشل میڈیا مینجمنٹ کی جو مارکیٹ ہے اس میں جو سب سے مانا اور جانا پہچانا ٹول ہے وہ ہے بفر ایپ تو آج میں آپ کو بفر ایپ پہ سیٹنگز کے حوالے سے بتاؤں گا بفر ایپ پہ سکیجلنگ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ آپ کے سرے سے اس پہ فری میں سکیجلنگ کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ فری میں اس کے اکاؤنٹس بنا سکتے ہیں اس میں آپ بیسک میں فری میں آٹھ اکاؤنٹ مینج کر سکتے ہیں تو ہم بیسکلی اس کو ڈویٹر فیس بوک انسٹرگرام اور لنکڈین وغیرہ کے لیے یوز کر ری میں آپ اس پہ فیس بوک کا چاہیں تو گروپ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پیج ایڈ کر سکتے ہیں ٹرائل دیتا ہے ٹرائل کے بعد پھر آپ چاہیں تو پیٹ پہ چلے جائیں چاہیں تو پھر نیو پیل سے نئے آکاؤنٹ بنا لیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پھر کس طرح سے جانا چاہیں گے تو without any wastage of time we are going to buffer یہ buffer پہ ہم نے buffer ہم نے google پہ totally ہم نے آگے buffer لکھا تو یہ آپ کے سامنے آگے buffer.com اس کو open کریں تو یہ آپ کے سامنے buffer کا جو dashboard ہے وہ آگیا جی اس پہ آپ get started now پہ کلک کر دیں جی جیسے آپ نے get started now پہ کلک کیا تو یہ آپ کے سامنے dashboard آگیا جی کہ آپ login کریں یا sign up کریں تو یہ میرے پاس login تو نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو اکاؤنٹ بتانے جا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس login تو ہے جو کہ پہلے login تھا اکاؤنٹ میں نے بھی logout کیا ہے لیکن ابھی میں آپ کو starting سے بتاؤں گا کہ آپ نے نئے اکاؤنٹ کس طرح بنانا ہے تو یہ یہاں پہ آپ create an account پہ کلک کریں create an account پہ آپ نے کلک کیا تو یہاں پہ یہ کہتا ہے جی mail لگائیں تو mail دیں اس کے بعد آپ password دے دیں جو آپ رکھنا چاہیں password رکھنے کے بعد امنارٹا روبوٹ sign up پہ کلک کر دیں جی آپ نے sign up پہ کلک کیا تو یہ بولتا ہے جی آپ نے کیا کرنا ہے جی اس میں بیلکم ٹو بفر publishing کرنی ہے انگیجمنٹ کرنی ہے یا پیج start پیج کرنے تو آپ جو بھی کرنا چاہیں آپ اس پہ زیادہ تار publishing کرتے ہیں تو publishing پہ کلک کریں جی یا آپ اسے skip پہ کر سکتے تھے تو آپ بولتا ہے جی آپ کون کون سے accounts جو ہیں وہ connect کرنا چاہ رہے ہیں جی تو یہ یہاں پہ آپ کو accounts نظر آ رہے ہیں پرنٹرس آ رہا ہے لنکڈین آ رہا ہے instagram facebook twitter پہلے تو یہ پرنٹرس کا option نہیں دیتا تھا لیکن ابھی یہ option دے رہا ہے کہ آپ پرنٹرس بھی اس پہ استعمال کر سکتے ہیں تو جو آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یا آپ connect letter پہ کلک کر دیں یا explore first پہ کلک کرتے ہیں connect letters اس کے بعد یہ کہتا ہے جی کہ ہم انہیں verification کے لیے mail بیجھے تو آپ سب سے پہلے verify کریں یہ ان کا mail ہے جی میں اس کے confirm کر دیتا ہوں اس کے بعد میں پھر سے اسی dashboard پہ آکے اس کو refresh کرتا ہوں اس کی verification ہوگی ہے اس کے بعد یہ سب سے پہلے ہم اس پر connect channel پہ کلک کرتے ہیں connect channel جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ آپ اس پر connect کریں اس کے بعد ہی سارا کام پھر ہوگا تو سب سے پہلے page اور group facebook آپ کرنا چاہیں تو وہ کریں اس پر facebook پہ کلک کریں create let's go facebook page کرنا چاہیں یا group کرنا چاہیں تو میں اس پر page پہ کلک کرتا ہوں یہ میرا page آگیا جی chr services add to buffer facebook یہ دیکھئے کہ چینلز میں ایک چینل آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دوسرا کرنا چاہیں facebook کا group بھی کر سکتے ہیں facebook کا اور page بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے twitter بھی کر سکتے ہیں instagram بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ linkedin پہ کلک کرتا ہوں linkedin profile page اور profile دونوں میں سے آپ جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اسے login کر لوں میں تو یہ کہتا ہے جی کہ یہی profile آپ کی تو ہاں جی یہی ہے اسے add to buffer کر دیں یہ ہوگی جی دو چینلز ہمارے connect ہو گئے اگر آپ نے اور اکاؤنٹ اس میں add کرنا ہے تو یہاں پہ آپ connect channels بھی کلک کریں اور یہاں پہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ instagram پہ اگر کلک کریں تو اسے facebook کے ساتھ authenticate continue ہے ساکیب رحمان یہ آگیا جی میرا instagram کا keychr services اس کو می add to buffer کر دیتا ہوں جی یہ دیکھیں جی میرے 3 channels جو ہیں وہ آگئے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ان میں سے کوئی change کرنا چاہیں تو یہ add اور remove channels کلک کریں تو ان میں سے add بھی آپ کر سکتے ہیں remove بھی کر سکتے ہیں یہ چودہ دنوں کا trial دیتا ہے آپ کو چودہ دن آپ اس میں جو accounts ہیں وہ free میں manage کر سکتے ہیں ان چینلز ہو گئے ہمارے اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا group بھی اس کے ساتھ add کروں تو میں connect channel بھی click کرتا ہوں پھر سے یہاں پہ میں facebook پہ آیا اور یہاں پہ facebook group پہ میں نے start connecting کر دیا جی تو یہ یہاں پہ groups ہیں ان میں سے کہتا ہے select کریں تو میں نے اس کو select کر دیا یہ بولتا ہے جی ہے کہ آپ اپنی جو facebook کی settings ہے اس میں جائیں اور settings میں جا کے آپ ادھر apps والی جگہ پہ اس کو کر دیں تو آپ ادھر continue to facebook پہ click کریں تو یہ یہاں پہ آپ کو لے آئے گا اس settings میں تو ادھر سے آپ تھوڑا سا اگر scroll down کریں گے تو یہ end پہ آپ کو نظر آ رہا ہے apps کو option تو اس پہ آپ click کریں تو یہ آتا ہے جی add apps اس پہ click کریں تو یہ ساری apps آگی ہیں کہ آپ کون کونسی apps جو ہیں اس میں add کرنا چاہتے ہیں ساری apps میں سے آپ نے buffer کو find کر لینا ہے buffer کو find کرنے کے بعد اس کے ساتھ اس کو attach کر لینا ہے جب اس کو attach کر لیں گے یا attach نہیں بھی کریں گے تو بھی اگر آپ یہاں پہ آپ آئیں گے تو یہ آپ کے چار accounts جو channels ہیں چار channels آپ کے سامنے جو connected ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ accounts پہ click کرتے ہیں جی چار accounts جو ہمارے ہیں وہ ہو گئے ہیں جی تو اگر ہم یہاں پہ آئیں ادھر buffer کے dashboard جو اس main dashboard ہے اس پہ آگئے ہم یہ ہمارا main dashboard ہے جی تو ہماری یہ چار profile جس کے ساتھ connected ہیں تو یہ چاروں کو دیکھیں چاروں کے سامنے صفر صفر لکھا ہوا ہے جی تو صفر صفر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو post schedule کریں گے تو ان کے ساتھ پانا جائے گا تو یہ دیکھیں جی کہ سب سے پہلے یہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے جی today 20 june اور یہ time لکھا ہے کہ اس کا time یہ ہے اور اس نیچی کا time یہ ہے schedule post اس پہ click کریں اور یہاں پہ آپ لکھتے ہیں جی میں نے یہ test post one لکھ دیا add image کوئی بھی آپ اگر کرنا چاہیں تو کر دیں یہ لکھے ہوئے جی schedule draft اس کے بعد اس کو click کریں تو save as draft پہ کا option آ جائے گا جی save as draft آپ کر سکتے ہیں schedule post بھی کر سکتے ہیں کسی time پہ schedule ہو جائیں اگر آپ time change کرنا چاہتے ہیں کہ اس time پہ نہ ہو کسی اور time پہ ہو تو آپ اسے edit پہ click کریں یہاں پہ time بغیرہ change کر دیں یہ یہاں آ گیا جی یہ ایک تو آ گئے کہ switch to schedule slots جو ایک slots بنی ہوئی ہیں اس میں اور اگر ان کے علاوہ آپ کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں نہ ہو الہدہ ایک separate slots بنی ہو تو اس پہ آپ کرنا چاہیں تو اس پہ click کر دیں اور یہاں پہ select slot کر کے ان دونوں میسجز پہ بھی کرنا چاہیں کر کے run پہ click کر دیں ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ schedule post پہ click کر دیں یہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کی ایک post جو ہے وہ schedule ہو گئی ہے اس کے بعد اسی طرح لنکڈین پہ آئیں اور لنکڈین پہ بھی آپ اسی طرح یہ بنی ہوئی ہے schedule والے setup بنا ہوئے تو اس پہ آپ click کریں اور یہاں پہ post schedule کر لیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو main چیز ہے اگر آپ نے facebook پہ آئے تو ادھر بھی دھیان کیا ہو اور لنکڈین پہ آئے تو یہاں بھی آپ نے دھیان کیا ہو کہ کیسے کرنے ہیں تو یہاں پہ facebook پہ اگر آئے تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھا ہوئے یورپ لنڈن یہ جو time ہے یہ یورپ اور لنڈن کے ہے یہ ٹین ٹوینٹی سیکس جی ایم ٹی پلاس وار یہ لنڈن کا time zone ہے تو یہ جو بھی post یہاں پہ شائع ہوگی جو بھی post ہوگی وہ اسی time کے time frame کے مطابق ہوگی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا client اگر لنڈن کا نہیں ہے پاکستان کا ہے تو ہم نے پاکستان کے time کے مطابق ہی کرنی ہے لیکن اگر ہمارا client usa ہے تو ہم نے usa کے time کے مطابق لنڈن کا ہے تو لنڈن کے time کے مطابق ہے تو یہ یہاں پہ آپ settings پہ click کریں settings پہ آپ نے click کیا تو یہ یہاں پہ time zone آ رہا ہے جی اس پہ آپ لکھیں جی اگر پاکستان کا ہے تو یہ یہاں پہ لکھیں اسلام آباد پاکستان تو یہ اسلام آباد پاکستان آگا ہے جی تو یہ آگا ہے جی یہ آپ پہ time zone change ہو گیا جی پاکستان کی طرف اس کے بعد یہ لکھا ہوئے ایسی کے سامنے پاس کیوں پاس کیوں کیا ہوتا ہے جی جو post آپ نے schedule کے لیے لگائی ہے وہ آپ کو اسی کھانے میں نظر آ رہی ہوگی میں پھر آپ کو واپس جا کے دکھاتا ہوں یہ جہاں پہ queue والے option میں نظر آ رہی ہوگی کہ جو post آپ کی queue میں ہے وہ آپ کی مطلب next publish ہونے والی ہے تو آپ اسے pass کر سکتا ہے تاکہ وہ رک جائے مطلب وہ schedule now ٹھیک ہے اگر کسی کئی موقع ایسے بن جاتے ہیں جہاں پہ آپ نے جو post آپ نے schedule کی ہوتی ہے اس کو pass کرنا پڑ جاتا ہے تو آپ pass a posting time اگر ہمارا client کہتا ہے ایک تو ہمیں وہ time دو نظر آ رہے تھے ٹھیک ہے کہ دن میں دو دفعہ post کرنی ہے ٹھیک ہے client بولتا ہے اس کے بعد اگر ہمارا client بولتا ہے کہ میں نے دن میں ایک دفعہ post کرنی ہے اور time بھی میرا change ہے یہ والے times نہیں ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے جی میں ان سب کو clear all postings کروں گا i am sure mt8 اس پہ click کر کے اگر میرا client بولتا ہے کہ everyday کرنی ہے everyday کرنی ہے تو پھر تو everyday selected ہونا چاہیے اگر میرا client بولتا ہے کہ آپ نے پوشت سنوار کو ڈو کرنی ہے ایک صبح پانچ بجے کرنی ہے ایک شام پانچ بجے کرنی ہے پھر ویڈنس ڈے کو کرنی ہے ایک صبح پانچ بجے ایک شام پانچ بجے تو اس طرح سے کرنی ہے ایک ایک دن چھوڑ کے آپ نے کرنی ہے تو میں کیا کروں گا یہ یہاں پہ آیا میں اور یہ آپ ایک option دیکھیں گے یہاں پہ یہ week days لکھ ہوئے اس کا کیا معنی ہے اس کا معنی ہے کہ ہفتہ اور اتوار جو week end ہے وہ اس میں نہیں آئے گا باقی سارے دن آئیں گے تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد اگر ہم سنوار پہ آئے اور یہ جہاں پہ week ends لکھا ہوا ہے یہ صرف سیچر ڈے اور سنڈے کے لیے اگر ہم سنوار پہ click کریں یہ بولتا ہے جی کہ time choose کریں تو آپ کا کون سا time ہے تو صبح پانچ بجے کا کہہ رہا تھا صبح پانچ بجے مثال کے طور پہ تو اس پہ آپ صبح پانچ بجے اس پہ کلک کر دیں جی اے ایم آ گیا اس کے بعد add posting time اس پہ میں نے کلک کر دیا تو یہ دیکھیں یہ سنوار والا option on ہو گیا ہے اور اسی کے ساتھ ایک posting time بھی add ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم پھر منڈے میں ہی دوسر time add کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دوسر time بولتا ہے جی کہ رات 9 بجے تو رات 9 بجے یہاں پی ایم پہ add posting time اس پہ کلک کر دیں add posting time اس پہ کلک کر دیا تو یہ اگر تھوڑا سا نیچے آئے تو یہ یہاں پہ add posting time 9 بجے کا آ گیا صبح پانچ بجے اور رات 9 بجے یہ time آ گیا جی آپ کا اس کے بعد اگر وہ چاہتا ہے ایک دن میں تین دفعہ posting کو چار دفعہ اگر آپ اپنے کے لئے کر رہے تو آپ جتنی time posting چاہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اگر وہ کہتا ہے کہ ویڈنس ڈے بدھ والے دن آپ نے صبح آٹھ بجے کرنی ہے اور شام کو سات بجے کرنی ہے تو آپ اس کو بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈنس ڈے آٹھ ایم سلیکٹ کیا add posting time پہ کلک کر دیا تھوڑا سا نیچے آئیں یہ ویڈنس ڈے والے دن کا آٹھ بجے کا ٹائم لگ گیا ہے اس کو آپ on کر دیں یہ آپ کون ہو گیا اگر آپ اس پہ چاہیں تو شام سات بجے کا ٹائم وہ بھی سلیکٹ کر کے الہدہ الہدہ separate آپ ہر دن کے لئے separate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا ہو گیا time zone آپ کا set ہو گیا اس کے بعد کیوں کا پتہ آپ کو چل گیا drafts آپ نے اگر جو آپ کی posting ہے اس کو draft ہوئے آپ نے کلک کر دیا draft بنا کے save کر دی کہ میں پھر کبھی اس کو post کروں گا تو آپ اس سرے بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ create draft ہے اس پہ کلک کر رہا ہے یہاں پہ آپ post بنا کے create کر کے اور اسے draft کر سکتے ہیں اور اگر اس اور مزے کی چیز اگر اس پہ آپ کلک کریں تو یہ یہاں پہ آپ نے لکھا test post 1 آپ نے لکھا یہ یہاں پہ facebook آپ کا حون ہے ٹھیک ہے آپ اس پہ آئے لنکڈن پہ کلک کر رہے تو یہ لنکڈن آگیا ہے اگر پینٹرے انسٹ�رگرام پہ آئیں انسٹrگرام پہ کلک کر رہے تو یہ انسٹرگرام بھی آگیا ہے اگر facebook ka دوسرے جو گروپ پہ 성 nos پہ آئیں تو اس کا بھی کلک کر کریں یہ اس کا بھی آن ہو گیا تو یہ دیکھیں facebook کا بھی آگیا instagram کبھی آگیا اس کے بعد لنکڈن کا بھی آگیا ایک Wir 주는 dapat 4 accounts میں مینج ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایک جگہ پہ آپ چاروں اکاؤنٹس کی پوسٹ بنا کے آپ نے صرف یہاں پہ ایک دفعہ لکھا ہے ٹیسٹ پوسٹ ون جس جس پلیٹ فارم پہ آپ کلک کرتے گئے وہ پلیٹ فارم آن ہوتا گیا اور اس پہ پہ پوسٹ کریئٹ ہوتی گئے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ اگر اس پہ آپ چاہیں کہ ایک پلیٹ فارم میں اٹھانا ہے تو اس پہ آپ کلک کریں تو یہ آف ہو جائے گا ایک آٹ گیا ایک پیچھے رہ گیا ٹھیک ہے اگر اس کو چاہیں اٹھانا چاہیں تو اس کو بھی اٹھا دیں اٹھا سکتے ہیں یہ یہاں پہ آپ پھر اس کو آن کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ سکیجول ٹائم آ رہا ہے ناڈ سیٹ لکھے ہوئے تو یہاں پہ آپ سیٹ ٹائم پہ کر سکتے ہیں سیٹ ٹائم کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سیٹ ٹائم کر کے آپ اس کو ایز ای ڈرافٹ سیو کر دیں جب سیو ای ڈرافٹ کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس پبلش کا آپشن آ جائے گا تو یہاں پہ آپ اس کو publish کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ آپ کا یہ draft میں آپ کی post جو ہیں وہ save ہو گئی ہے آپ اس کو settings کرنا چاہیں یہاں پہ add to queue میں click کریں گے تو add to queue میں آپ جب click کریں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس schedule کا option وہی same آ جائے گا جو پہلے میں آپ کو دکھا چکا ہوں تو وہاں پہ آپ نے اس کو save کر لینا ہے publish schedule کر لینا ہے تو یہاں پہ اگر دوسرا option دیکھیں تو یہ option یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے approval کا تو approval یہ جو draft والی ہوتی ہیں ان کو approve جب کیا جائے تو وہ یہاں پہ آ جاتی ہے جیسے کہ آپ نے draft بنا کے client کے لیے رکھتی ہے کہ client دیکھے گا اس کے بعد client approval دے گا تو ٹھیک ہے approval ہو والی approval والی چیز اگر آ جائے گی اس کے بعد sent post آ گئی جی تو sent post پہ وہ والی post ہوں گی جو آپ پہلے live کر چکے ہیں جیسے کہ یہ میں نے post یہاں پہ schedule کی ہے تو یہ live جیسے ہی ہوگی وہ post یہاں پہ آ جائے گی یہ buffer کے ذریعے live ہو گئی ہے تو یہاں پہ queue والا option آ گیا پھر سے تو queue والا option میں یہ آپ کی post جو ہیں وہ schedule وغیرہ ہیں تو میں اسے delete کرنے لگا ہوں کیونکہ میں نے schedule نہیں کرنی میں اسے delete کر دیتا ہوں باقی اس میں ساری settings میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس کے بعد جو ایک اور بہت ہی مزے والی چیز ہے نا جی وہ یہ ہے آپ اسی بھی رہ کے نا اپنے page کی حوالے سے analytics check کر سکتے ہیں engagement check کر سکتے ہیں page create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ analytics پہ اگر آپ click کریں تو یہ آپ کے سامنے dashboard آگئے جی انلیٹکس آپ کو بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو بتائے گا کہ آپ کی کون سی post جو ہے اس نے کتنے impressions لیا ہیں کتنی اس کی reach ہوئی ہے اس کے بعد یہ followers آپ کی کتنے ہیں تو میرے یہ facebook کی followers 206 بڑے ہیں تقریبا 206 ہیں یہ 206 بتا رہے ہیں ٹھیک ہے impressions جو ہیں وہ 178% تک بڑے ہیں یہ 9% تک بڑے ہیں اس کے بعد یہ engagement rate 100% تک بڑے ہیں تو یہ میرے instagram کے followers ہیں اس کے بعد recent reports کوئی نہیں آرہی اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ دیکھنا چاہے ہیں تو یہ facebook اس پہ کلک کریں تو یہ keyhr services کی پورے page کی جو پوری performance ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ آپ کی performance کیسے رہی ہے یہ دیکھے گا تو یہاں پہ یہ followers کی تعداد بتا رہا ہے اس کے بعد previous period پہ بھی آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد اگر ایس 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 پی پہ آپ کلک کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں clients کو show کرنے کے لیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس پہ آپ کو فائدہ کیا مر رہا ہے اس پہ آپ کی engagement کیا ہے لیٹکس کیا ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ instagram پہ جائیں تو instagram پہ بھی اسی حوالے سے یہ performance یہاں پہ بتائے گا اس کے بعد ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا تو اس پہ بھی آپ csv بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ سکرین شاٹ بھی لے کے بتا سکتے ہیں اس کے بعد یہ overview اس کے بعد یہ post والا section ہے تو summary post کے حوالے سے بتائے گا کہ آپ نے post کونسی کی ہے تو اس پہ کیا engagement رہی ہے average reach بتائے گا ہیش ٹیکس کے حوالے سے اس کے بعد engagement rate بتائے گا اس کے بعد جو آپ کی recent post ہے اس حوالے سے بتائے گا کہ reactions کتنے ہوئی ہیں اور post clicks کتنے ہوئی ہیں impressions کتنے ہیں سارا اس پہ بتائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر چلیں تو audience کے section میں تو audience آپ کو بتائے گا کہ کہوں سے audience آپ کی آ رہی ہے تو کراچی پاکستان سے آ رہی ہے audience اور اس کے بعد جو gender top ہے وہ male ہے اور جو age ہے زیادہ وہ 18 to 24 ہے اس کے بعد یہ ساری آپ کو بتا رہی ہے یہ دیکھئے در 18 سے 24 سال مر زیادہ ہیں عورتیں کم ہیں اس کے بعد یہ اوپر بتا رہا ہے 17 fans 63 fans یہ 25 اور اسی طرح سے یہ سارا آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ analytics بتا رہا ہے کراچی لاہور اسلامباد پر انڈی کے پشاور یہ سارا یورپ فینز آ رہا ہے یہاں پہ people reached کی اگر بات کریں یہاں پہ people reached آ رہا ہے کہ people کتنے reach ہوئی ہیں اس کے بعد top countries countries کی اگر بات کریں تو countries صرف پاکستان کی آ رہی ہے یونیجی ڈرب اماراتس آ رہی ہے انڈیا آ رہی ہے اس کے بعد answers کی اگر بات کریں یہ answer آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے جو answer کی ہیں comments کے حوالے سے یا جو بھی answers ہیں وغیرہ وغیرہ وہ سارے آپ کو بتائے گا کہ آپ کے جو engagement rate ہے وہ کتنے ہیں تو یہ سارا آپ یہاں پہ دیکھ کے client کو بتا سکتے ہیں یہ اگر linkedin پہ آئیں تو linkedin کبھی اسی طرح سے یہ سارا کچھ setup ہے اگر engagement پہ کلک کریں تو یہ جہاں پہ engagement والا option آ رہا ہے engagement کے option میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو مزے کی چیز بتائے گا کہ جو آپ کے page پہ comments آئے ہیں وہ آپ ان کے reply کریں ان پہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کتنوں بھی reply نہیں کیا تو یہ 17 ایسے comments ہیں جن کا میں نے reply نہیں کیا آپ post پہ کلک کریں گے تو جو بھی اس کے answers ہیں انہوں نے مجھے comment کیا تو میں نے ان کو بھی تک reply نہیں کیا یہ بھی سارے comments نیچے آ رہے ہیں ان کو reply نہیں کیا تو یہاں پہ آپ ایک ہی جگہ بھی بیٹھ کے سب کو reply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ engagement والا section ہے اب دھائیں اس لئے لئے اگر clients آپ کو اپنا accounts کے access دے گا تو وہ یہ ہی چاہے گا کہ سب کچھ آپ بھی اس کے accounts بھی کریں engagement بھی آپ بھی کریں جو اس کا management کرنا ہے reply کرنا ہے comments کا جو بھی کرنا ہے سارا کچھ آپ بھی کریں اس پہ تو رابط یہ ہو گئے engagement اس کے بعد ایک بہت ہی مزے والی چیز جو اس کی ہے وہ اس کی buffer app کی extension ہے تو buffer app کی extension ہے اس پہ آپ اگر آئیں تو یہ یہاں پہ buffer app extension لکھیں تو یہ buffer extension اس کی Google Chrome کی extension ہے تو بڑی کمال کی چیز ہے جی اس کا جو مزہ ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے تو اس پر ایڈ ٹو کروم پہ اگر آپ کلک کریں تو یہاں پہ یہ ایکسینشن ایڈ ہو جائے گی دو لاکھ سے زائد اس کے یوزرز ہیں تو یہ میں اس کو پن کر لیتا ہوں کہ سامنے آ جائے جی تو اگر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ بفر ایپ کی ایکسینشن کس طرح کام کرتی ہے تو آپ نے کیا کرنے آپ کوئی سی بلاگز والی سائٹ پہ چلے جائیں کہ میں پاکستانی ہوں تو پرو پاکستانی جو کہ پاکستانی ہے دوسری کو اوپن کرتا ہوں تو اس پہ میں چلا جاتا ہوں تو یہ میں سب سے پہلے والا جو بلاگ ہے دوسرے والا یہ ایف ایٹی ایف والا اس کو اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس اس کا جو بلاگ ہے یہ اوپن ہو گئے بلاگ اوپن ہونے کے بعد یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے کوئی ایمیج یہ دیکھیں کہ مجھے یہ ایمیج پسند آگئی یہ والی امیج بہت اچھی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے اپنی سوشل میڈیا پہ شیئر کروں میں سوشل میڈیا پہ اسے شیئر کروں تو کیسے شیئر کروں گا آپ امیج پہ آئے تو یہ دیکھیں آپ کو یہ رائٹ سائٹ پہ یہ کارنر پہ آپ کو نظر آ رہا ہے شیئر امیج اور ساتھ یہ بفر کا آئیکن بنو ہے اس پہ کلک کریں جیسے ہی میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ سب بلکل یہ آپ کا وفر کا اسی کے سامنے یہ ساری چیز آگئی پلیز سلیکٹ ہے چینل تو فیس بک میں نے سلیکٹ کر دیا تو یہ آپ کے سامنے یہ اس کی امیج آگئی اور ساتھ اوپر جو آپ لکھنا چاہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیریکٹ آپ کو پوست بنا کر دے رہا ہے اور آپ اپنی مرزی کا اوپر لکھ کے ایڈ ٹو کیو پپلش کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک تو یہ امیج شیئرنگ کا ہو گیا اس کے بعد اگر مجھے یہ لکھائی پسند آگئی کسی ایسی ویب سائٹ پہ میں گیا جہاں پہ مجھے ایک بات اچھی لگ گئی جو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کروں تو وہ میں کیسے کروں گا میں آیا یہاں پہ میں نے یہ یہاں پہ ادھر تک آ کے یہ چیز سلیکٹ کر لی میں نے سلیکٹ کر لی اور جیسے میں نے رائٹ کلک کیا تو یہ یہاں پہ نظر آرہا ہے آپ کو بفر بفر آرہا ہے بفر پہ میں نے آور کیا تو یہاں پہ آرہا ہے جی بفر سلیکٹ ٹیکسٹ اس کے بعد create image with pablo ٹھیک ہے جی تو میں آپ کو دونوں option بتاؤں گا کہ سلیکٹ ٹیکسٹ کیا ہے اور pablo کیا ہے تو اس پہ میں کلک کرتا ہوں سلیکٹ ٹیکسٹ پہ تو جیسے ہی میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ پھر سے ہی مجھے بفر کے ڈیش بورٹ پہ لے آیا بفر کے ڈیش بورٹ پہ لے آیا اور بولتا ہے جی کہ سلیکٹ کریں کہ آپ کی جو profile ہے کس پہ آپ کرنا چاہیں تو اس پہ آپ کلک کریں تو چیز یہاں پہ یہ اس کا text وہی والا آ جائے گا ٹیک ہے اس کے ساتھ یہ پرو پاکسانی یہ ان کی website آ جائے گی کہ یہ کہاں سے text لیے گیا ٹیک ہے تو اس طرح سے یہ کوئی suitable نہیں بنتا لیکن یہ چیز ہے کہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ وے آپ کے پاس ہے کیونکہ یہ copyright کو بچانے کے لیے یہ بفر آپ کو یہ بات بتاتا ہے کہ آپ copyright سے بچیں تو website کا حوالہ آپ دیتے ہیں کہ میں نے کہاں سے یہ بات اٹھائی ہے ٹیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ website کا ذکر نہ ہو صرف بات ہو تو آپ یہ یہاں پہ اس پہ آ کے پھر سے right click کریں اور یہاں پہ ہے create image with pablo تو آپ نے اگر اس پہ click کیا pablo پہ آپ نے click کیا کیونکہ pablo بھی ایک canva کی طرح ان کا اپنا buffer کا یہ اپنا ایک setup بنو ہے جس پہ آپ post وغیرہ creation کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ آپ نے سارے step next کر کے اوکی کر کے dismiss کر دیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس پہ ہے pablo پہ تو یہ post بنی ہوئی آگئی یہ اس کا text یہاں پہ اوپر لکھا ہو آگیا اور نیچے بہت اچھی سی اچھا سا background اس کا آگیا ٹھیک ہے اگر آپ background change کرنا چاہیں تو آپ change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد light contrast وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں اس کے بعد body text کو set کرنا چاہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ logo اپنا اس پہ لگانا چاہیں کسی سائیڈ پہ تو یہاں پہ insert logo پہ آپ click کریں تو جو آپ کا logo ہے اسے upload کر کے اور یہاں پہ set کرتے ہیں جہاں پہ set کرنا چاہیں اور text کو بھی آپ یہاں پہ ایسے بھی کر سکتے ہیں اٹھا کے جہاں چاہیں کر سکتے ہیں اس کا fonts بھی اگر ادھر سے change کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو والٹ کرنا چاہیں والٹ کر سکتے ہیں اس کی اور settings کرنی چاہیں color اس کا change کرنا چاہیں color change کر سکتے ہیں اس کو ادھر سے alignment بھی دے سکتے ہیں اور بہت کچھ یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کرنے کے بعد share and download پہ آپ click کریں تو یہ کہتا ہے share to facebook share to twitter یہاں پہ آپ کرنا چاہیں تو میں share to facebook پہ click کرتا ہوں تو جیسے میں نے share to facebook پہ click کیا تو یہ دیکھیں یہ facebook پہ آگئے totally یہ facebook پہ آگئے directly لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں ہر ایک post کو علیہ در سے facebook پہ جا کے post کرو تو میں کیا کروں گا جہاں پہ share and download پہ click کر کے buffer your image اس پہ click کر دوں گا میں نے جب buffer your image پہ click کر دیا تو یہ سارے accounts پہ مجھے اسی accounts پہ لے جائے گا یہ دیکھیں اسی accounts پہ مجھے لے آیا اور یہ کہتا ہے جی select کریں تو جو بھی میں select کرنا چاہوں accounts تو انہیں select کر کے یہ یہاں پہ دیکھیں image آگئی ہے جس account پہ بھی اس کو publish کرنا چاہیں publish کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ یہاں پہ اس کا buffer کی extension ہے اس کی یہ مزہ ہے اس کا تو یہاں پہ آپ اس کو templates اگر change کرنا چاہیں تو templates بھی آپ change کر سکتے ہیں اور بالکل totally free of cost اس پہ کوئی چیز پیسو کی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا جی آج کا tool آپ کا buffer جو کہ یقیناً پسند آیا ہوگا جو social media management کے حوالے سے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ discuss کروں گا لیکن آج کے لیے یہ جو buffer ہے یہی کافی ہے تو اسے آپ نے practice کرنی ہے کیونکہ practice جب تک آپ نہیں کریں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے marketing کے لیے سب سے پہلی چیز practice ہے کہ آپ اپنی جو آپ کے اپنے account سے ان کے لیے practice کریں آپ اپنا page بنائیں میں نے آپ کو page بنانا سکھایا LinkedIn بنانا سکھایا Instagram Twitter سب کچھ آپ بنا سکتے ہیں ابھی اور Facebook page تو آپ بہت اچھی طرح سے بنا سکتے ہیں LinkedIn page تو اچھی طرح سے بنا سکتے ہیں بنا کے آپ اس میں جس پہ آپ اپنی جو post ہے scheduling کریں انشاءاللہ میں آپ کو groups پہ ایک حوالے سے بتاؤں گا کہ groups آپ کس طرح سے اچھی طرح بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ simply اس کو آپ کے اپنے post scheduling کر دینی ہے یہ آپ کے پاس آگئے ہیں سارے accounts تو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس mail ہے پہلی بات ہے کہ اپنے mails پہ اکاؤنٹ بنا لیں اور اس کو لے کے چلیں اگر آپ کے پاس دیکھتے ہیں کہ میرے پاس mail زیادہ نہیں تو آپ ایک temporary mail اٹھا لیں یہ mail آپ لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس application ایک ویب سائٹ آ جائے گی تو یہ آپ کو free mail دے دیتے ہے یہاں پہ آپ کا mail آگیا جو بھی آپ کا mail یہ یہاں پہ آپ کا mail ہے اس کو totally copy کر کے یہاں پہ آئیں accounts پہ اور یہاں پہ login کر کے نئے account بنائے account بنانے کے بعد جو آپ confirmation message ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو show ہوگا یہاں سے آپ confirm کر کے اور اس account کو لے کے چلیں جیسے اس کی trial ختم آپ نئے account بنائے تو اس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ